بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ پورا ہندوستان کو دھبا کیا جا رہا ہوں بارت یا جنتر پارٹی پرائی منسٹر سے لے کے گلی لیڈر تک جو ہے نفرت پیدا کرتے جا رہے ہیں لوگوں میں زہر بڑھتے جا رہے ہیں ایک زمانہ آئیسہ تھا کہ اپنا ہندوستان جو ایک مثال رہتا تھا جہاں ہندو مسلمان اور جو ہمارا کلچر ہیں ہم جو ہے سو مل جل کر رہتے تھے آپ ایک ہی نہیں کرتے میرے پڑوسی جتنی بھی ہے بچپن سے جو ہے میرے پورے اعتراف پڑوسیاں پورے مسلمان ہیں میں ہندو ہوں مرک کبھی بھی ہمارے دل میں اور ہمارے سونچ میں وہ بات آئے نہیں ان کے گھر میں ہم جاتے ہیں اور لوگ ہمارے گھر پہ آتے ہیں ان کے گھر میں ہم جا کے کھاتے ہیں اور لوگ ہمارے گھر پہ آکے کھاتے ہیں اتنا اچھا معاہول کو جو ہے صرف اور صرف سیاست فائدہ کے لیے اپنا معافی فصیادت کے لیے جو ہے یہ لوگ نفرت پیدا کرتے جا رہے ہیں اب یہ بندی سنجے کے جو ہے عقل سے بات کر رہا یا گھٹنے سے بات کر رہا سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی بھی اگر پڑا لکھا سو آدمی جو ہے اس طریقے سے سونچ ایک بھارت یا جنتہ پارٹی ایک نیشنل پارٹی میں رہتے ہوئے ایسے سونچ لگا کر چلے جائے تو میں سمجھتا ہوں برباد کر دیں گے لوگ دیش کو پورا آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نسل جو ہے جتنے پرانے لوگ ہیں اور جتنے بھی ہمارے سب مل جل کر رہتے تھے اچھا ماحول اور کاس کر اپنا ہائیدر آبان میں تو ہم تو گنگا جمنا تیزیب سے جو ہے مشہور ہیں تو ہمارے بچے ان کے بچے کوئی ایسا کوئی فرق نہیں رہتا تھا اور جب اپنے ہندوستان کی آزادی کے وقت میں جتنا ہندو بھائی جو لڑے ہیں اسے بھی جیادہ مسلمان بھائی بھی لڑے ہیں تو کبھی وہ زمانے میں یہ نہیں تھا کہ یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے اور مسلمان بھائی کو جو ہے پارٹیشن میں ان کو ان کو ایک چانس بھی تھا کہ اگر پارٹیشن میں آکا اگر پاسکستان گھر جانا تو یہاں کے پورے مسلمان وہاں جاتے تھے لیکن کبھی وہ لوگ وہ سونچے نہیں وہ سونچے کہ ہمارا ہندوستان ہے ہمارا وطن ہے ہمارا بھی جو ہے اس کے اندر ہمارے نسل ہمارے لوگ یہاں پہ رہنا اور دیش کو جو ہے اس کا اندر کانٹریبیشن کرنے کے لیے جو ہے وہ لوگ یہاں پہ ہے تو اس طریقے سے سونچنا میں سمجھتا ہوں بہت بری بات ہے سب ملجول کر رہے نا عوام جو ہے بہت آج کل عوام سو پڑے لکی سو ہے تو آج عوام جو ہے اس طریقے سے سونچتے ہوئے تو وہ لوگ کو آتے سو الیکشنز میں بلکل کیونکہ لوگ صرف سیاست کے فائدے کے لیے یہ لوگ فائدہ کرتے جا رہے ہیں آپ کوئی دیکھیں گے تو مجیدوں میں جا کے جو ہے تھوڑوں بول رہے کوئی ایسا کوئی اکل مند کوئی اس طریقے سے کوئی اگر بات کریں گے اب تو ہر ایک آدمی ایسا کریں گا تو کہاں پہ دیش جا رہا کہاں پہ ہمارا دیش کیا سونچ وچار سے ہم لوگ جا رہے ایک بار دیکھنا پڑے گا تو اس کے لیے جو ہے عوام سے میں ریکوست کر رہا ہوں اپیل کر رہا ہوں کہ ایسے فورسس کو دور رگائیے ایسے فورسس کو جو ہے ایڈی جواب ان کو جو ہے بالکل جو ہے جواب دینا چاہیے آتیسے الیکشن میں ان کو سپک سکھانا چاہیے تاکہ ایک مضبوط پھر ایک بار اپنا بھارت دیش بنے اب جو ہے ان کی سونچ ہے کہ جو ہے پورے جو ہے صرف ووٹوں کے آستے جو ہے اپنے سپیچوں میں جو ہے اردو زمان لکھا دینا اردو زمان بات کرنے کے لیے جو میڈیم نہیں رہینا بول کے جو بول رہے ہیں بہت بری بات ہے اردو میڈیم کسی کا باپ کا جاگر نہیں ہے ایک بہت پیارا لینڈویج ہردو ہے تو یہ کوئی ہے ریزرویشن لکالنا یہ کرنا یہ صوب جو ہے صریف صریف جو ہے الیکشن کے واسطے جو ہے الیکشن نظر لگاتے لیے نظر نظر سے جو ہے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ نہیں کر سکتے وہ لوگ نہ حاصل کر سکتے کیونکہ ہندوستان کے لوگ بہت پڑے لکے سے لوگ ہیں اچھے جو ہے کابل لوگ ہیں سونچ سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ لوگ کا جو ہے صریف چند مہینوں کا مہمان ہیں لوگ اس کے بعد میں جو ہے نہ سینٹرل میں نہ سٹیٹ میں یہ لوگ کا کوئی نہیں رہے گا بلکل زیرو ہو جائیں گے ان کے کھائیں حکومت کیونکہ پبلک پریشان ہے مہینگائی دیکھ رہے ہیں آج اتنی مہینگائی بڑھ گئے سمجھ میں نہیں آ رہا پیٹرول بڑھ گیا ڈیزیل بڑھ گیا گیاز بڑھ گیا آپ جی ایس ٹی کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے کو آنے کا ہم نہیں آ رہے گریب آدمی آج بہت پھریشان ہے تو میں سمجھتا ہوں آتے سے دنوں میں برابر جو ہے پبلک اس میں صحیح فیصلہ لے کے ایسے لوگ کو ایسے فوسرز کو دور رکھیں گے